اس سال جو مشہور شخصیات ہم سے بچھر گئیں آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے آبید علی مشہور ادکار آبید علی جن کا نام کسی تاروف کا محتاج نہیں ہے انہوں نے بہت سارے مشہور و معروف ڈراموں اور فلموں میں ادکاری کے جوہر دکھائے 1952 میں کوئٹا میں پیدا ہوئے گزشتہ کچھ سالوں سے جگر کے آرزے میں مبتلا تھے پانچ ستمبر 2019 کو کراچی میں ہمیشہ کے لئے اپنے چاہنے والوں سے جدا ہو گئے ان کے سوگواروں میں ان کی تین بیٹیاں ہیں ایمان علی، رحمہ علی اور مریم علی انہوں نے دو شادیاں کی تھی اور پہلی بیوی سے الہدگی کے بعد ادکارہ رابیہ نورین کے ہمراہ رہ رہے تھے ریڈیو ٹی وی میں پچاس سال تک اپنی خدمات پیش کرنے والی زہین تاہیرہ دل کے آرزے کے سبب نو جولائی 2019 کو ہم سب سے جدا ہو گئیں وہ لخنوں میں 1940 میں پیدا ہوئے تھیں اور ان کو ان کی خدمات کے بدلے حکومت پاکستان کی جانب سے تمگہ امتیاز 2013 میں نوازا گیا تھا روحی بانو باصلہیت اور منفرد ادکارہ روحی بانو 10 اگست 2019 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی ان کے والد اللہ رکھا ایک معروف طبلہ نواز تھے روحی بانو نے بہت سارے ڈراموں میں اپنی ادکاری کے جوہر دکھا کر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے تھے مگر پچھلے کچھ عرصے سے شیزوفینیا کے نفسیاتی آرزے میں مبتلا تھی ان کی یہ حالت ان کے جوان سال بیٹے کے 2005 میں نامعلوم افراد کے قتل کے بعد ہوئی تھی 25 جنوری 2019 کو روحی بانو ترکی کے شہر استمبول میں انتقال فرما گئی عبدالقادر گگلی ماسٹر کے نام سے پہچانے جانے والے عبدالقادر 15 ستمبر 1955 کو پیدا ہوئے کرکٹ کی دنیا میں اپنے سپین بالنگ سے تہل کا مچانے والے عبدالقادر اچانک دل کا دورہ پڑھنے کے سبب ہم سب سے 63 سال کی عمر میں 6 ستمبر 2019 میں جدا ہو گئے شہناز رحمت اللہ جیوے جیوے پاکستان اور سونی دھرتی اللہ رکھے جیسے مچھور ملی نگموں کو گانے والی شہناز بیگم جن کا اصلی نام شہناز رحمت اللہ تھا 1952 میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئیں اور مجھرکی پاکستان کی علیت کی کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش میں ہی مستقل رہائش اکتیار کر لی تھی 23 مارچ 2019 کو ڈھاکہ میں طویل بیماری کے بعد اپنے چاہنے والوں سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئیں نادیا فیصل انڈس ٹی وی اور جیو ٹی وی کے کئی پروگراموں کی میزبان 24 کے شعبے کی ٹاپ جنرلسٹ نادیا فیصل 15 دسمبر 1972 میں پیدا ہوئیں کینسر میں طویل عرصے سے مفتلا ہونے کے سبب کافی عرصے سے اس موزی بیماری کا مقابلہ کر رہی تھی مگر بلا آخر 40 سال کی عمر میں 27 اگز 2019 کو وہ ہم سب سے جدا ہو گئیں دانیال خان ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے انتہائی کم عمری میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا دانیال خان اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز کے سبب نہ صرف پاکستان بلکہ ملک سے دور بسنے والوں میں بھی یقصہ مشہور تھا 18 سال کی عمر میں ایک حادثے کے نتیجے میں ہم سب سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو گیا موسیقی